اسلام علیکم ویک فولٹین میں ہم اساملی لائن سکیجلنگ کا ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں ہم نے جو ہے اس سے ریلمنٹ جو پرابلم تھا اس کی ہم نے ریکرسف ڈیفنیشن جو ہے وہ ڈسکس کی تھی اور کس طرح ہم نے جا وہ اپٹیمل سلوشن جو ہے فائنڈ کرنا تھا وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اور پلاس میں ہم نے ریکرسف جا وہ اگریدم کیوں یوز نہیں کرنا اور ڈائنمیٹ پروگرامنگ ہم نے کیوں یوز کرنی ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا اب اس کے پوری کے پوری جو اگزیمپل ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم اپٹیمل سلوشن کس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں تو ہر سٹیشن کی اپنی کاسٹ جو ہے وہ ڈیفائن ہے جہاں پر اس طرح انٹری پوائنٹ کی کاسٹ ڈیفائن ہے ایکزٹ پوائنٹ کی کاسٹ ڈیفائن ہے اور جو ایک لائن سے دوسری لائن میں ٹرانسفر کرنا ہے وہ بھی اس کی کاسٹ ڈیفائن ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اپٹیمل سلوشن جو ہے وہ کیسے آپ پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا سٹیپ آپ نے کیا پر فارم کرنا ہے یہاں پر یہ والا ہے جب جی کی ویلیو جو ہے وہ بان ہوگی تو ہمارے پاس جو انٹری پوائنٹ ہے اور جو سٹیشن نمبر بان کی کاسٹ ہے ان دونوں کا ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں نیچے والی جو فگر اس کو بھی دیکھتے جانا ہے تو ہمارے پاس دو لائنڈ ہیں تو آپ نے یہ جب وہ دو لائنڈ کے لیے آپ نے جب وہ روز بنا لینا ہے ٹیبل بنا لینا ہے اور وان ٹو تری پور فائیو یہ سٹیشن نمبر کو ریپزینٹ کر رہے ہیں مارے پاس وان ٹو تری پور فائیو دونوں لائنڈ کی پانچ پانچ سٹیشن ہیں ٹھیک ہے اب یہ وقت جو کالم ہے نائن اور ٹویل بالا یہ کیسے آپ کو ملے نا تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے فگر کو تو یہ ہمارے پاس فگر جو ہے وہ گیون میں ہوگی یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے وہ فگر والی چیزیں وہ سارے کی ساری گیون میں ہوگی اور آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس میں سے آپٹیموم سلوشن بتائیں ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ اس کا پاس بھی بتائیں کہ کون کون سی سٹیشن کو آپ نے جو ہے وہ گیٹ کیا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ آپ انٹر جو لیف سائیڈ ہے وہاں پر لکھا ہے انٹر اس کے ساتھ جب وہ آپ نے یہاں پر دیکھا کہ ای وان ای ٹو اس کی کاسٹ لکھی آرہی ہے ٹو اور فور تو جب لائن نمبر وان پر آپ نے جانا ہے تو انٹری ای وان اس کی کاسٹ ٹو ہے اور سٹیشن نمبر وان جو ہے اس کی کاسٹ آپ کو نظر آرہی ہے سیون تو ٹو پلس سیون کریں گے تو نائن آ جاگا تو یہ دیکھیں کہ ہم نے لائن نمبر وان کا جو فر سیل ہے ہے اس میں ہم نے نائن لکھا ہے اس طرح ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس میں ہے لائن نمبر ٹو یعنی کی جو ای ٹو ہے اس کی ویلی دیکھیں فور آپ کو نظر آ رہی ہے اور سٹیشن نمبر جو ون ہے لائن نمبر ٹو کا اس کی کاسٹ آپ کو نظر آ رہی ہے سٹیٹ نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دونوں ویلیز کو ایڈ کر لیا تو ہمارے پاس سٹیشن نمبر ون جو ہے لائن نمبر ٹو کا اس کی کاسٹ آ گئی یہاں پر دیکھیں ٹویلو ٹھیک ہے ادھر نائن آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ ہمارے پاس جب وہ بیس کیس بان گیا نا اب ہمارے پاس جب یہ کی ویلیو گریڈ دن ایکل ٹو ہوگی پھر ہم نے کیا کام کرنا یہ اوپر ہم نے لکھا بھی ہے یہاں سے بھی بتا دیتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس جب وہ سپوس لائن نمبر реальноти مئر ون کا جو سٹیشن نمبر ٹو ہے اس کی ہم نے یہ کاسٹ مائنڈ کرنی ہے 18 یہ 18 جو ہے وہ کیسے آگا نا ٹھیک ہے تو اس پہ exactamente جو جو ذرا جوہر سے سننا intelligent execution , جو فیشلا station ah اس کی کاسٹ کتنی ہے Lumatorium journals جو کرنٹ سٹیشن نمبر ٹو ہے اس کی کسٹ بھی کتنی آ رہی ہے نائن تو نائن پلس نائن کریں گے تو کیا آ جائے گا ایٹین تو یہ آپ نے سیم لائن میں موو کیا نا ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں کہ جو دوسری لائن ہے اس کی کسٹ ٹویلو ہے پیشل سٹیشن کی یہاں پر آ جائیں پھر اس کے بعد ٹرانسپر کسٹ کتنی اس کی ٹو ٹو پیل پلس ٹو کتنا ہو جائے گا فورٹین اور فورٹین میں کرنٹ نوڈ کی جو کرنٹ سٹیشن ہے اس کی کسٹ نائن ہے تو وہ ایڈ کریں گے تو مارے پاس کی آنسر آ جائے گا ٹونٹی تھری اب دیکھیں مارے پاس ایک جو سیم لائن سے آنسر آیا تھا ایٹین دوسری لائن سے مارے پاس آنسر آیا تھا فورٹین یہاں پر پوٹ کر کے دیکھیں یہاں پر سیم لائن کا آنسر مارے پاس آیا ایٹین دوسری لائن ج ہوڑا دونوں میں سے جو منم ہوگا وہ کونل سا ہے ایٹین بارہ تو یہ ایٹین آپ نے لکھ دیا ٹھیک ہے یہی بھلے جو بریکٹ میں ساتھ نکارا ہے بھن اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کونل سی لائن کا ریزلٹ یا وہ سٹور کیا تو ہم نے لائن نمبر ون کا ریزلٹ سٹور کیا کیونکہ یہاں پر پچھلے سٹیشن کی کافٹ کتنی تھی نائن کرنسٹیشن کی کافٹ کتنی تھی نائن تو نائن پلاس نائن ایٹین آپ سیمیلری یہاں پر دیکھیں 16 کیسے ہیں تو 16 کیسے آپ نے لانا ہے پہلے سیم لاائندٰ کسی لению یہاں پر پچھلے سٹیشن کی کست کی מתا ہے 12 12 plus 5 کسی quant قلہ ہو جائے گا 17 جو سٹیشن نابر 2 کی کست ہے 5 ہے نا پچھلے سٹیشن کی کست کسی کتن ہے یہ تیبل کو دیکھنا ہے پچھلہ سٹیشن اس کی کست 12 ہے جو سٹیشن نابر 2 کی کست ہے 5 ہے لائن نابر 2 کی کست کتنی بنگی 17 اب اگر آپ لائن نمبر 1 کے لیے آپ سے دیکھیں تو کچھلا station کتنا ہے 9 9 plus 2 11 11 plus 5 16 تو اگر آپ لائن نمبر 1 سے station نمبر 2 پر آتے ہیں second line کا تو وہاں پر 16 بنتی ہے لائن نمبر 2 سے ہی اگر آپ سیم لائن سے move کر کے station نمبر 2 پر آتے ہیں تو 17 بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لائن نمبر 1 والی side سے جب آپ move کریں گے تو ہمارے پاس cast کتنی آئے گی 1 آئے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یہاں پر 16 16 کاسٹ ایک لی اور لائن نمبر 1 یعنی کہ لائن نمبر 1 سے آپ ادھر آئے تھے ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ پچھلا سٹیشن دونوں سائٹ کے ہم نے پورے کر لی یہاں پر 18 یہاں پر 16 آپ سٹیشن نمبر 3 کے بات کرتے ہیں سٹیشن نمبر 3 پر دیکھیں لائن نمبر 1 میں کاسٹ کتنی ہے 3 تو 18 پلاس 3 کریں گے تمہارے پاس کاسٹ کتنی بن جائے کی 21 لائن نمبر سٹیشن نمبر 1 سے پچھلے سٹیشن کی کاسٹ 18 کرنٹ سٹیشن کی کاسٹ 3 تو 18 پلاس 3 کریں گے تو 21 لیکن اگر آپ دوسری لائن سے آتے ہیں یہاں پر دیکھیں پچھلے سٹیشن کی کاسٹ کتنی پڑی 16 سٹانسپر کاسٹ کتنی ہے 17 17 پلاس 3 کریں گے تو 20 یہاں پر مارے پاس کیا انصار آگیا 20 بریکن میں ہم نے 2 کیوں نہیں کھا کیونکہ ہم نے لائن نمبر 2 سے موک کر کے سٹیشن نمبر 3 پر آئیں ٹھیک ہے اس طرح سٹیشن نمبر 3 لائن نمبر 2 کو دیکھیں تو لائن نمبر 2 میں مارے پاس یہاں پر کتنی آنسر ہے 6 ہے تو فشل سٹیشن پر کتنی ویلیو پڑی ہے 16 16 پلاس 6 کریں گے سٹیشن نمبر 3 کے کیا بن جائے گا 22 بن جائے گا لائن نمبر 2 کے لحاظ سے لیکن اگر اب 1 کے لحاظ سے دیکھیں تو 18 پچھلے سٹیشن پر پڑا ہے تو 18 پلاس 3 21 21 پلاس 6 27 بنتا ہے تو لائن نمبر 1 سے موک کر کے آتے ہیں 27 اسی لائن میں موک کرتے ہیں تو 22 بنتا ہے تو ہم نے یہاں پر 22 لکھا ساتھ میں لائن نمبر 2 بتا رہی ہے کہ ہم نے پچھلے سٹیشن کی ویلیو کو یوز کرتے ہوئے یہاں پر مومنٹ کی ہے ٹھیک ہے سمیلیلی 24 25 کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے 24 کیسے آئے گا 20 پچھلے سٹیشن کی ویلیو اور اس میں 4 ایڈ کریں گے تو 24 اور لائن نمبر 1 ساتھ دکھا رہے کہ ہم نے اسی لائن کو یوز کر ہے لیکن دوسری لائن کو بھی دیکھ لیتا ہے 22 پچھلے سٹیشن پر ہے اس میں 2 ایڈ کریں گے 24 پلاس 4 کریں گے تو 28 بنتا ہے لائن نمبر 2 سے اگر 4 سٹیشن پر آتے ہیں لائن نمبر 1 کے تو 28 بنتا ہے لیکن سیم لائن میں مومنٹ کرتے ہیں تو 24 بنتا ہے 25 دیکھیں کیسے آیا لائن نمبر 2 میں تو یہاں پر دیکھیں پہلے پچھلے سٹیشن نمبر 22 پڑ ہے اس میں 4 ایڈ کریں گے 26 بنتا ہے لائن نمبر 1 کا پچھلے سٹیشن 20 20 میں ہم 1 ایڈ کریں گے 21 اور 4 ایڈ کریں گے 25 اس کا مطلب کہ لائن نمبر 1 سے اگر آپ شیفٹ کر کے آتے ہیں تو مارے پاس آنسر کیا آئے گا 25 لائن نمبر 1 سے ہم شیفٹ کر کے آئے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ سٹیشن جو ہے 5 نمبر اس کو دیکھیں پچھلے سٹیشن پر 24 پڑ ہے کرنسٹ سٹیشن کی ویلی کتنی 8 تو 24 پلاس 8 کریں گے 32 اگر آپ ادھر سے آئیں گے تو یہاں پر کیا پڑ ہے 25 پچھلے سٹیشن پر 2 ایڈ کریں گے 27 اس کا مطلب ہے سیم لائن جو لائن نمبر 1 اسے مومنٹ کریں گے تو مارے پاس 32 آنسر بنتا ہے وہ منیمام ہے اس طرح مارے پاس جو 30 ہے وہ کیسے بنے گا سیم لائن پر دیکھیں گے تو 25 پلاس 5 کتنا ہو جائے گا 30 25 پلاس 5 30 ٹھیک ہے لیکن اگر آپ دوسری لائن سے آتا ہیں تو 24 پلاس 3 27 پلاس 5 کریں گے 32 بنتا ہے اس کا مطلب ہے لائن نمبر 2 سے 30 بان رہا تھا لائن نمبر 1 سے موکر کے آئیں گے تو 32 بنتا ہے ہم نے یہاں پر 30 دکھا اور لائن نمبر 2 یہ جو بریکٹ میں لکھا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ پچھلا جو ہے وہ کون سا آپ نے کس لائن کا سٹیشن یوز کیا ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اب ہمارے پاس انت جو سٹیشن اس پر ویلیو آگے 32 اور 30 اس میں جب آپ اگزکٹ والی انٹریز ایڈ کریں گے تو یہاں پر دیکھیں 30 پلاس 3 کریں گے 32 پلاس 3 کریں گے تو 35 بنتا ہے ادھر ہمارا پاس 30 ہے دوسری لائن میں اس میں 6 ایڈ کریں گے 36 بنتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لائن نمبر 1 بڑا جو سلوشن ہے وہ ہمارا اپٹیمل ہوگا 32 پلاس 3 کریں گے 35 ایک سٹار کے ویلی کیا جائے 35 پرام لائن نمبر 1 تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ ٹیبل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے بتانا ہے 35 جائے وہ ٹائم کے اندر مارے پاس یونٹ ٹائم کے اندر مارے پاس جائے وہ یہ جائے وہ بیقل کمپلیٹ ہو جائے گا پھر ایک اور ساتھ میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پاتھ کون سا یوز کیا ہے نا یعنی کہ جو لائن میں شفل ہوئی ہے وہ کن سٹیشن سے ہوتا ہوا یہ ایک دو ہے نا آپ اس کو پہلے جب بیقل میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو بیقل میں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں 35 کے ساتھ کیا لکھا رہا ہے 1 آپ نے یہاں سے لائن کرنی ہے کس کی طرف لائن نمبر 1 پچھلے سٹیشن کی پچھلا سٹیشن کون سوگا سیکن لائن کا ہوگا یہاں پر آگے پچھلا سٹیشن کون سوگ یہاں پر 9 کی طرف موو ہوگے ٹھیک ہے اور 9 باری جو انٹری ہمارے پاس یہ بنی اب دیکھیں یہ لائن بھی لگی آرہی کہ آپ نے یہاں سے انٹری 9 پر گئے پھر اس کے بعد 16 پر گئے 20 پر گئے 20 سے 24 32 35 یہ بڑی لائن آپ کو نظر آرہی ہے یہ جو لائن آپ کو نظر آرہی یہ ہمیں پات بتا رہا ہے کہ ہم نے ان سٹیشن کو یوز کرتے ہوئے جب ویکل کمپلیٹ کیا ٹھیک ہے یہ اس کا فاسٹس وی کا الگوریتم ہے جو آپ نے چلائی ہیں ٹھیک ہے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بیس کیس دونوں بن جائیں گی پھر آپ نے لوب چلایا جی فرام ٹو سے ان تک پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس فاس سٹیشن ہے اس کی کرنٹ ویلیو اور جو دوسری لائن کا پچھلا سٹیشن ہے ٹانس پر اور اس کی ویلیو ٹھیک ہے اگر ان میں سے جو ویلیو کم ہوگی تو وہ ہم نے ایڈ کر دینی ایف پان جی میں ٹھیک ہے اور ہم نے لائن بھی سات منشن کر دی بان سٹیشن پر جو ویلیو اور اس کرنٹ ویلیو پچھلے سٹیشن کے ویلیو کرنٹ ویلیو ٹھیک ہے اور یہ کام ہوگی ٹرانس ور دوسری لائن والی سائیڈ 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 تو مارے پاس دوسری سٹیشن کی ویلیو کیا سیٹ ہو جائے جو منم ہوگی نا لائن نمبر پھر اس کے بعد یہ ایٹین اور سکسٹین جو ہمارے پاس اس سے آئیں گے اگر ہمارے پاس یہ ایٹین ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو پہلی اپلائی ہوگی اور اس کے بعد دوسری اپلائی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح ایک لوگ میں دونوں کنڈیشن چیک ہوں گی تو یہ دونوں ہماری سیٹ ہو جائیں ساتھ میں لائن نمبر بھی بتا دیں گے یا ٹو آئے گا ٹھیک ہے یہ دوب جب کمپلیٹ ہوتا تھے ہم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم یہ ف 35 کیسے کریں گے تو ہمارے پاس دیکھیں کہ جب ہمارے پاس ف ون آف ساتھ میں لائن نمبر ون اور آئلس میں ہمارے پاس جائے وہ دوسرا کے ساتھ جگی یہ والا جو لاز ٹیپ ہم نے پر ف کی ہے کہ ہمارے پاس ایف ایف آف بن این کی ویلیو 32 ہے اس میں جب آپ 3 پوٹ کریں 35 بن رہا تھا دوسری طرف 30 پلاس 6 36 دونوں میں جو منیم ویلی ہوگی وہ ہم نے سٹور کر لیں ٹھیک ہے تو دونوں میں سے جو منیم ویلی ہوگی وہ ہم سٹور کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں تک ہمارے پاس جائے وہ یہ تھا اور اس میں آپ نے جو یہ کس طرح بلاک بڑھ بڑھ دیکھنا ہوگا یہ آپ کے پاس فگر گیون ہوگی آپ سے بلاک بنانی کا پوچھا جاتا ہے ساتھ میں یہ پاک جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہوگیا ساملی لائن سکیجلنگ ہم جائے و گریڈی اپروچ جائے ڈسکاس کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ فیز